اور آج سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ کیلاش بیجیبرگی بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی مہا سجیب کا وہ بیان جو اس سمیت چرچہ میں بنا ہوا ہے اس پر سیاست بھی گرما رہی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ لڑکیاں اتنے گندے کپڑے پہن کر نکلتی ہے کہ بلکل سوپ نکھا لگتی ہے یہ کہنا ہے بی جی پی کی راشتی مہا سجیب کیلاش بیجیبرگی کا ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ ایک کرکم کے دوران لڑکیوں کو اچھے اور ڈھنگ سے کپڑے پہننے کی نشیت دے رہے انہوں نے کہا مہیلاؤں کو ہم دیویاں کے روپ میں دیکھتے ہیں لیکن ان میں دیوی کا صوروپ ہی نہیں دیکھتا یوہا میں تیجی سے بڑھ رہی نشی کی لط پر گصہ بھی جتاتے ہوئے کہا یوہا دیش کا بھوست ہے لیکن میں رات کو نکلتا ہوں نو جوانوں کو نشی میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے اتر کر چار پانچ دھردو یہ کہا کیلاش بیجیبرگی نے لیکن جیسے ہی ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے تو کانگریش نے سوال کھڑے کیے ہیں حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی ایک طرح سے کہا جائے تو کیلاش جی کا سپورٹ کیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ الگ طرح سے اس بیان کو پرستود کیا جارہا کیا کہا کیلاش بیجیبرگی نے جرا سمتے چلی تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں دیوی کا سوروپ ہی نہیں دیکھتا لیکن اب دیوی کا سوروپ نہیں دیکھتا مطلب مہیلاؤں کے پرتی بھامنا تو اچھے ہے کیلاش جی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر مہیلہ میں دیوی کا سوروپ میں دیکھنا چاہتا ہوں پر وہ نہیں دیکھتا ہے کیونکہ پہنا بات ٹھیک نہیں ہے اب اس معاملے پر کانگریش نے سوال اٹھا ہے بیجی پیر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ مہیلاؤں کا اپمان کرنا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ بیجی پی کی آدرت بن گئی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں دوارہ بار بار مہیلاؤں کو اپمانت کیا جا رہا ہے بھاجپا نیتہ کیلاش ویجیوگردی دوارہ کہا گیا کہ مہیلائیں شورپ نکھا دیکھتی ہیں تو کیا مہیلاؤں کے لیے آپ اتنا استرہین ہو گئے ہیں کہ آپ انہیں آپتی جنک شبدوں کے ساتھ سمبودن کرتے ہیں کیا دیش کی مہیلائیں شورپ نکھا دیکھتی ہیں آپ کو یہ آپ کی سوچ اور آپ کا نظریہ ہے جو آپ مہیلاؤں کو اس نظریہ سے دیکھتے ہیں دیش اور پردیش کے آدھی آبادی کو اپمانت کرنے کا کام یدی کوئی کر رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو مہیلاؤں سے معافی مانگنا چاہیے آپ جیسا چاہیں گے مہیلائیں کیا ویسا ڈریسز پہنے گی یہ سوطنتر بھارت ہے اس میں سب کو جینے رہنے پہنے اور کا ادھیکار ہے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے دیکھئے کہ راج بجبرگی جب بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری امان سچب ہے انہوں نے کہا کہ میں ہر مہیلہ کو دیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اب وہ روپ ہی نظر نہیں آتا ہے کیونکہ کئی بار تو ایسا لگتا ہے جس حالت میں وہ لڑکیاں دیکھتی ہے ایک نہ ایک دو جڑ دیے جائے ایک ترہ سے انہوں نے یہی کہا اور اس بیان کو لے کر اب ترے ترے کے مہینے نکال لی جا رہے ہیں کاؤنگریس کا بیان بھی آپ نے سن لیا پر میرے ساتھ دو میمہ جڑ رہے ہیں چلیئے اس مددک کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس پر چرچہ کرتے ہیں دو میمہ جڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پربکتہ پون لائن پر جوڑ رہی ہیں بہت سواغت ہے آپ کا اور ساتھی سنگیتہ سرماجی جوڑ رہی ہیں سنگیتہ جی آپ کا بھی بہت سواغت ہے سب سے پہلے نیہ بگا جی یہ جو بیان ہے علیکی کیلاش جی یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ میں دیوی صوروپ میں اب وہ مہلائیں نہیں دیکھتی مجھے مائنے کیا نکالے جائے یہ تو ٹھیک ہے لیکن صوروپ نکا کہنا کتنا جائز بہت پشت کہا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں یکتیاں جو ہیں وہ دیوی ہیں اور دیوی صوروپا ان کو پوچھا جاتا ہے ایک عبیبھاوک ہونے کے ناتے جب ماتا پتا یا بھائی بہن یا کوئی ہمارا بڑا بزرگ سڑکوں پر نکلتا ہے اور نشے کی لط میں یا کسی جو ویہوارک پرستتیاں نہیں ہیں اس میں کوئی دکھتا ہے سڑکوں پر تو انہیں چنتہ ہوتی ہو اور عبیبھاوک کے طور پر کئی ساری جو چنتہیں ہیں وہ باہر نکل کر بھی آتی ہیں شبدوں کو آپ ضرور اپنے چھاپ سے دیکھ سکتے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ بھاونا زیادہ مہتوپون ہے اور کانگریس پارٹی کی پروکتہ کا میں ابھی بائیت سن رہی تھی جس بھاشا کا وہ اپیوک کر رہی ہیں اور جس طریقے سے اس کو انیتہ جو ارس کا انرس نکالنے کا کام کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہی سماج کی سمجھ سے بڑی سمجھا بن گئی ہے کیا ہم اپنے گھر میں بچوں کو سمجھائش نہیں دیتے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے ہیں کہ اس پرکار سے مت کرو جو تمہارے شریر کے لیے اچھا نہیں جو سماج کے لیے اچھا نہیں ہے تمہارے جیون کے لیے اچھا نہیں سب کے ماتا پتہ اس پرکار کی سمجھائیز دیتے ہیں سب ہی ابھی بھاوک جو ہیں ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں سمجھائیز دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو اسی صوروپ میں دیکھنا چاہیے اب کانگریس اس کو اس صوروپ میں کیسے دیکھے گی کیونکہ وہ تو کبھی ابھیبھاوک کی بھومکہ میں آئی نہیں اس کے تو شیش نیترت پر کھڑا ہو کے کہتا ہے ویدان سبھا کے پتل پر کہ اگر لڑکیاں ریپ کو پروٹیسٹ نہیں کر سکتی تو اس کو انجوائی کرنا چاہیے سندور کان میں یہ بیٹیوں کو جوک دیتے ہیں تو کنیا دیوی ان کے اس میں ہوتا ہے ترلا مشرا ان کے اس میں ہوتا ہے تو یہ سپشت دکھاتا ہے کہ ایک جنتا کی جب پریستتی میں ایک بڑا ہوتا ہے تو اس کی بھاونا کیا ہوتی ہے اور ایک جسے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ سکیول راجنیتی کرتا ہے سنگیت سرماج دیکھیں یہ جو بھاچپا کی پروکتہ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے سویکار تو کیا ان کے تو ایک بھی نیتا سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے اور کلاش ویجی ورگی جی کے بیان کو کہہ رہی ہے ان کا ویکتیقت بیان ہے پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ انہوں نے سویکار تو کیا کہ انہوں نے غلط بولا آج یہاں بیٹھی ہوئی ہے یا انہوں نے شرپنکا کہہ کر سمبوجت کیا جائے تو برا لگے گا کہ نہیں دیش کی محلاؤں کو شرپنکا جیسا شبد کہنا اور اس کے بعد انہیں کہنا گندے وستر پہننا یہ گندے وستر کیا ہوتا ہے اور یہ آپ کو ادھیکار کس نے دیا ہے کہ آپ محلاؤں کو اتنا جان دینے کے لیے تماج میں اتریں تو مجھے لگتا ہے سمویدھان کو مانتے بھی ہیں یا نہیں سمویدھان میں ساپ کہا گیا ہے کہ ہمیں رہن سہن پہن کھانے پینے سب کا سوطنتر ادھیکار ہے تو یہ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے بھاچپا کے لوگ انہیں کہ یہ ادھیکار کس نے دے دیا ہے اور جب کلاش ویجی ورگی کے بیان سے یہ سہمت ہے اکیلی میں تو صبح سات بجے سے سارے چینلز پر ہوں بھاچپا کے ایک بھی نیتا نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یہ اکیلی اگر ان کے ساتھ ہیں مطلب یہ چاہتی ہے کہ مہلاؤں کو اپمانیت کیا جائے ساروجینیک روپ سے انہیں شرف نکا کہا جائے بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے بیان تو آیا ہے بی جی پی کا بیان آیا ہے اور بی جی پی نے یہ کہا بھی ہے کہ جس طرح سے اس کو پرستود کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے لیکن وہ ایک بھائی کا روپ میں انہوں نے کہا ہے ایسا کہا ہے بھارتی انہوں نے بھائی کے روپ میں کہے بیٹی کے روپ میں کہے اور یہ بھائی پا پروکتہ بیٹھی ہے یہ بھی جانتی ہوگی کہ جب ان کے ماتا پتہ نے کچھ سکھاتے ہیں تو شروع نکا کا ادھارن نہیں دیتے ہیں گندے وستر شبد کا استعمال نہیں کرتے ہیں پھر بھارتی جنتا پارٹی کی تو عادت بن چکی ہے مہلاؤں کو اپمانیت کرنے کے لیے سانسط کے اندر ایک مہلہ سانسط کو شروع نکا کہا جاتا ہے ایک مہلہ کو گرل فرینگ کو کہا جاتا پچاس کروڑ کی گرل فرینگ ہے بھاجپا نیتا ریپ کر دے تو ان کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں ہوتی ان کے گھر پر بلڈوجر نہیں چلتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی آج بھی مہلاؤں کو نچلے اس طر پر دیکھنا چاہتی ہے دویم درزے پر رکھنا چاہتی ہے پرنتو دیش کی مہلائے آدھی آبادی ہو چکی ہے بھارتی جنتا پارٹی کو سمجھ لینا چاہیے یہ کہیں گے کل کو گھر سے باہر مت نکلو تو کیا مہلہ ہے گھر سے باہر نہیں نکلے گی یہ پیتا تلی بھائی تلی بول کر کہہ دیں گے گھر سے مت نکلنا برکھا آڑ کے نکلنا یہ کون سا طریقہ ہے یہ کونگرس پارٹی کی وقت مان سکتا ہے اور خاص طور پر سنگیتا شرمہ جی جو آج بہت چیک چیک کر سوال کر رہی ہیں شرمہ آنی چاہیے مہلہ ہو کر آپ مہلہوں کے لیے نہیں بول رہی ہیں آپ کو شرمہ آنی چاہیے آپ کو شرمہ آنی چاہیے آپ کے اپنے پر سنگیتا شرمہ آنی چاہیے کہ آپ کو شرمہ آنی چاہیے کہ آپ کو شرمہ آنی چاہیے کہ آپ کو شرمہ آنی چاہیے اور مہلہ آپ کو اس طریقے سے آپ پاند ہونا آپ سکتا ہے پہ یہ جھوٹ بول کر چلتا ہے آپ کو میڈیا کو بھی سرحہ تو لے رہی ہیں میں جاننا چاہتی ہوں کہ پریانکہ گاندھی لڑکی ہوں لڑا سکتی ہوں جو کرن موروال ریپ جس پہ آروپ لگا خود کانگریس پارٹی کی نیتری نے لگایا پریانکہ گاندھی بیان سے سہمت ہو اس پر جواب دیجئے اس کو ان کے بیان سے سہمت ہو مہلہوں کا افمان ہو رہا اس سے سہمت ہو اس طریقے کا جھوٹ بول کر جنتا کے سامنے کیا دکھانا چاہتی ہے پانسن نیوز چینل کو آپ کے رئیے کی دور موروڈ کو گلت کر رہیے آپ مہلہوں سے افمان چاہتی ہیں سنگیتا جی آپ بنے رہے ہیں میرے ساتھ اس بیان پر ایک بیان اور آیا ہے جنا سن لیجے گا پھر میں آپ کا بیان اس پر بھی لوں گا دیو کی نندر ٹھاکو رہے قطع بادشک کے ساتھ ہی اپنے بیانوں کے لیے ہمیں سرکیوں میں بنے رہتے ہیں ان دنوں میں بھپال کے دشارہ میدان میں سری مدھ بھاگوت قطع کر رہے ہیں اچھ بیس سناتن اور ہم بات کریں ہندوٹ کو لے کر ان کا بیان سامنے آتا رہتا ہے لیکن آج بھی انہوں نے جو بیان کیلاش جی کہایا اس پر بھی اپنی ٹپڑی کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سکول کالوجی میں بالیوڈ گانوں پر بہن بیٹیوں کے ناشنے کا کارکم بند ہونا چاہیے یہ کل انہوں نے کہا تھا مارڈر ایڈوکیشن نے بچوں کا چیتر بیکار کر دیا ہے دیوکی نندن تھاکر نے اشاروں میں لفظ جہاد پر بھی جمکہ نشانہ سادہ ہے اب کیا کہا انہوں نے پہلے وہ بیان سنیے گا پھر ہمارے سہیوگی نے ان سے بات کی ہے آج بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیے دونوں چیزیں ہر ساتھ کتھا واشک دیوکی نندن تھاکر جی ہیں ہم ان سے بات کریں گے سرکل آپ نے ایک اپیل کی تھی اور کیندر سرکار سے آگرہ بھی کیا تھا کہ اسکولوں میں اسکولوں میں ہمارے بھارت کے بھاوشی کا نرمان ہوتا ہے اور بھارت کے بھاوشی کا نرمان اگر ہم لوگوں کو کرنا ہے تو وہ بولیوڈ کے گانے تو نہیں کر سکتے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بولیوڈ کے گانے ہمارے بچوں کو آپ ہماری بہن بیٹیوں کو آپ اسکولوں میں کولیجوں میں وہ بھی گندے گانوں پر نچباتے ہیں کیوں مارانی لکشمی بھائی جیسی انرجی نہیں دیتے ہمارے بچوں میں کیوں جو ہمارے بچوں کو دروپ رہلا جیسی سامرت نہیں دیتے بھگوان رام جیسا سامرت نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے ہم لوگ اسکولوں میں اپنے بچوں کے بھوشے کا نرمان کرنے کے لیے بیشتے ہم لوگ وہاں مجاک بنانے نہیں بیشتے سب لوگ تالیاں بجا رہے ہیں ہماری بہن بیٹیاں ناچ رہی ہیں یہ یہ ہے ہمارے بھارت کا بھوشے اور وہ بھی گندے گندے بولی بھوٹ کے گانے کا بھارت ماتا کے اچھے اچھے ہم لوگ بھجن گائیں پہناوے کو لے کر لگاتار بیواد رہتا ہے آپ کا اس پر کیسٹین رہے گا ابھی عرفی جاویت کے بیواد چلا تھا آپ اپس ایک نیتا کا بھی معاملہ سامنے آیا انہوں میں کچھ بیوادیت کا آپ اس پر کیسٹین رہے گا میں ایسا مانتا ہوں کہ ہم لوگ جب سماج میں جاتے ہیں جیسے میں یہاں بجار میں آیا ہوں آپ کے بیچ میں آیا ہوں میں تو مجھے بھی تھوڑا مریادہ میں ہی رہنا پڑے گا تو ہر ایک بستو میں اپنے سونے کو میرے آت میں وہ پیسہ ہے ہمارے آت میں کوئی بستو ہے ہم اس کو اجاگر پھینکتے ہو نہیں جائیں گے تو ہم لوگوں کو چاہیے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں میں کسی پرسنل بیٹی بیٹا یہ ان پر نہیں بول رہا ہوں میں آپ ہے اور اوپر نہیں بول رہا ہوں ہم لوگ جب سماج میں جائیں مجھے بولنا ڈھنگ سے چاہیے مجھے ڈریس اپ اچھا ہونا چاہیے اور مجھے میری کریا بھی ایسی نہیں ہو جو کسی کو وہ اسب بھی لگے تو میں ایسا مانتا ہوں کہ ہم لوگ سب ایک سب بھی سماج کا نرمان کرنا ہے تو ہمارا ڈریس اپ ہماری بانڈی ہمارا سننا بولنا سب اچھا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ دیوکین اندن ڈھاکورتے جنہوں نے کہا ہے کہ سب بھی سماج میں سب کو سب بھی رہنا چاہیے ہماری بانڈی اور ہمارے بولنے کا طریقہ بھی سب بھی رہنا چاہیے اور ڈریس اپ کا طریقہ بھی سب بھی رہنا چاہیے چلی اب انہوں نے بات کہہ دی اسی بیان پر میں بات کر لیتا ہوں میرے ساتھ دونوں میمان جڑے ہیں ایک اور بیان ہے نیہا جی اور سنگیتہ جی سنگیتہ جی اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ جیسا دیوکین اندن مہاراج یہ کہہ رہا ہے گتہ باچک انہوں نے کہا کہ بولیوٹ کے گانوں پر ناچنا بند ہو جانا چاہیے اسکول کالوجوں میں میں تو مانگ کرتا ہوں ایسی تو کیا یہ بند ہو جانا چاہیے دیکھئے جو سنت سماج ہوتا ہے ان کی باتوں کا ہم انسرین کرتے ہیں اور سماج کو ایک صحیح گیان بھی ملتا ہے تو جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ اسکولوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے تو بلکل سچ ہے اسکولوں میں اس پروسنا چاہیے اس سے ہی تر کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیش میں آج مدی پردیش میں بھاجپا کی سرکار ہے دیش میں بھاجپا کی سرکار ہے تو جب دیوکین اندر تھاکور جی نے یہ کہا ہے تو ان کی بات کا مسرین کرنا چاہیے اور اسے آدھیج جاری کرنا چاہیے انہوں نے اس پر بھی کہہ دیا لیکن سنگیت آج جو جو آپ سوالوں کے گیرے میں ہے کھیلاش جی کا بیان انہوں نے بھی کہا کہ کوئی بھی میرا آپ کا ڈریس اپ کیسا ہونا چاہیے ہم کو سب کو سمجھنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ڈریس اپ تو بہت اچھا ہونے ہی چاہیے کیا کھا رہے ہیں آپ کے کیا بیچار ہے اس پر بیچار ہونا چاہیے اور یدی ڈریس اپ آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر سوال اٹھیں گے تو ایک طرح سے کہا جائے تو وہ تو کلاش جی کے سپورٹ میں کھڑے نظر آئے یدی کلاش جی کے سپورٹ میں میں وہ کھڑے ہیں تو ان کے جو شابدک مریادہ ہے کیا اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں کیا ان شبدوں کے ساتھ سماج کو کوئی سندیش دینا چاہیے کلاش ویجی بھرگی جی کو آپ بول رہے ہیں کہ ازباد سے بھی سہمت ہے دیو کی نندن جی آپ کہہ رہے ہیں گندے بستر پہنتی اس سے بھی سہمت ہے کیا آپ کے کلاش ویجی بھرگی جی کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں جب رات میں گھونٹی تو اڑھا کر تھپڑ مارنے کا من کر جاتا ہے تو کیا تھپڑ ماریں گے سماج صدھار کے لیے یہ اس طریقے کے شبدوں کا استعمال کر کے جو کلاش ویجی بھرگی جی نے کہا ہے کیا اس سے بھاچپا سہمت ہے اور کیا اس سے دیو کی نندن جی سہمت ہے نیا جی بہت پشت ہے منود جی کہ جس طریقے سے کانگرس بوال مچانے کا پریاس کر رہی ہے دیو کی نندن جی نے بھی وہی کہا ہے کلاش جی نے بھی وہی کہا ہے اور بھاونہ پورے سماج کی یہی ہے میں مانتی ہوں سنگیتہ سرما جی کی بھاونہ وہی ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ سرکشت رہیں نشے کی جو عادت ہے اس سے دور رہیں یوک یوکتیاں اور اس تکار کیا پردشش نہ پیدا کریں جو ان کے لیے بھی مشکل کے حالات کو لے کر آتے ہیں اور ان کے پریوار کے لیے بھی لے کر آتے ہیں تو اس بھاونہ کے ساتھ چلنا چاہیے اور کانگرس جس ٹورکٹ ایجنڈے کو پرموٹ کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم جو سماجک وشے ہوتے ہیں جو ہمارے ترون ترونیوں کے آدھار جو ان کے لیے جو وشے ہوتے ہیں اس پر کم سے کم اس پرکار کی راجنیتی سے بچنا چاہیے چلیں بہت دنیواد نیاجی آپ کا اور سنگیتہ جی کا لیکن یہ مسئلہ بڑا ہے اس پر سیاست بھی گرمائے گی کیونکہ کیا مہیلاؤں کو لڑکیوں کو سوٹنا کا کہا جا سکتا جیسے کلاس بیجیوری کی کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی منسہ ساپ کیا انہوں نے کہا میں دیوی روپ میں مہیلاؤں کو دیکھتا ہوں اور اب جب برطمان کا جو سروپ کہی جگہ ایسا دکھائی پڑتا ہے تو پھر میں کیسے اس کو اس روپ میں دیکھوں کیونکہ میں مہیلاؤں کے بارے میں جب سوٹا ہوں میرے من میں بچار آتے ہیں تو وہ دیوی روپ میں نظر آتی لیکن سروپ نکھا کہنا کتنا آوچت ہے یہ بڑا سوال ہے دوسری طرف والی گانوں کو لے کر بھی دیوکی نندن مہاراج جو کی کتھا باچک ہے انہوں نے بھی کہا کہ ایسے گانے بند ہونا چاہیے خاص کر سکول کولیجز میں اور میں تو کیندر سے مانگ ہی کرتا ہوں اب یہ بیباد کی عوشہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے سمیدھان نے سب ہی کو اپنے اپنے ادھکار دی کون کیسا جیتا ہے کون کیسا جیتا ہے کیا پہنتا ہے لیکن ایسے بیچار بھی جب آتے ہیں تو پھر چرچہ الگ دشاہ میں جاتی ہے اور اس کے کئی سارے مائنے ہوتے دوپھار کے دم میں بد بدیشت کی یہ خبر ہے تھی